پورے ہو چکے ہیں اس کی ابھی آنسور کی آئی ہے انیس تاریخ کو تو آنسور کی آنے کے بعد سب کے مارکس جو ہیں وہ لگ بھا لگ بھا پتا چل گئے ہیں اور جو ڈاؤٹنگ کوشن ہے مطلب جس کا لگتا ہے کہ سسی یا جو ڈاؤٹ ہے مطلب جس پہ ہم کیس کر سکتے ہیں جس کوشن پہ ایسے کچھ گلت کوشن ہیں ایک دو وہ سکس ڈیٹھ کر جو ایوننگ کا جو ہوا تھا ایوننگ شفٹ میں جو ہوا تھا وہ اس میں ایک کوشن ہے تو اس کے باوزود بھی سب کو اپنے مارکس لگ بھا لگ بھا پتا چل چکے ہیں فائنلی مارکس پتا چل چکے ہیں سب کو اپنے اور اب سب لوگ جو ڈلی بھلیس کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ میریٹ لسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو آج ہم اسی بات میں کی میریٹ لسٹ کہاں تک جا سکتی ہے اور کیسے کیسے ایک آئیڈیا میرا جو انومان ہے وہ میں نے جتنی بھی نیٹ پہ ایجوکیسن سائٹس ہیں ان سب کو پڑھا ہے ان سب کے انومانوں کو پڑھا ہے اور پچھلے ایکزاموں کو دیکھا ہے پچھلے ایکزام میں کتنی ویکنسی تھی اور کتنے پہ میریٹ لگی تھی پیپر کیسے آیا تھا اس سب کو ایک طرح سے کیلکولیشن کر کے ان سب کا پورا نیچوڑ لے کے میں نے یہ آئیڈیا لگایا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوہجار بار ہے دوہجار بار ہے دوہجار بار ہے کی جو کٹ آف لگی تھی وہ جرنل والوں کی پینسٹ پر لگی تھی اور ґڈیسی وانے Bohفیسی وانے اللہ کی ساٹ پر لگی تھی یہ ساری میلس کینڈری ریٹ ہی ہے اسی وانے اللہ کی ٹیوری پر لگی تھی اور ہی اسٹی وانے اللہ کی پہ لگی تھی جبکہ گرنس میں دیخوا جائے توا 64 پر لگی تھی جنرل والوں کی OBC والوں کی لگی تھی 59 پر ST والوں کی لگی تھی 53 پر ST والوں کی لگی تھی 55 پر تو دیکھیں جیسے یہاں پر دیکھیں ST والوں کی جو ہے وہ ST والوں سے زیادہ پر لگی ہے کیونکہ جنرل OBC SC اور ST کی سیٹیں سیٹیں نردھاریت ہوتی ہیں کہ اتنے ہی جنرل والے جا سکتے ہیں اتنے ہی OBC والے جا سکتے ہیں کوئی بھی ایک دوسرے کی سیٹ نہیں لے سکتا تو پھر ہمیں بس اپنا دیکھنا ہے جیسے کوئی جنرل کا لڑکا ہے تو اسے جنرل سے ہی مطلب ہے یعنی کا مطلب اس کی جو میریٹ لگے گی وہ سارے جنرل کینڈیڈیٹوں کے مارک کے بیس پر لگے گی نہ کی SC ST کے ایسا جروری نہیں ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جنرل کی کم پر لگ جائے اور ST کی زیادہ پر لگ جائے ساری سیٹیں الگ الگ ہیں اور جیسے جنرل والوں کی سارے جنرل والوں کے مارکس کلکولیٹ کر کے جتنے انہیں چاہیے ہیں اوپر اوپر کے اتنے پر cut off لگے گی ایسی ST والوں کے ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی یہ ایک دوسرے کی سیٹ کو کبھی کار سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں 2015 کی cut off کی 2015 میں جو گرز کی ویکنسی تھی مدلب گرز کی ویکنسی وہ 400 تھی ٹوٹل مدلب 400 گرز جو ہے وہ بھڑتی ہونی تھی اور یہاں پر لگ بھگ یہ لڑکے جو تھے سائد 2000 کے اس پاس تھے سائد لگ بھگ اتنے ہی تھے تو اب کیا تھا ان کی جو پیپر جو ہے وہ کافی آسان آیا تھا حالانکہ 2015 کا پیپر تین بار میں جا کے پورا ہوا تھا پہلا ایکزام ہوا تھا وہ کینسیل ہو گیا تھا لیک وگرہ ہونے کی وجہ سے سیکنڈ ایکزام بھی کینسیل ہو گیا تھا اور تھرڈ ایکزام مطلب جو اب جو ایکزام ہوئے ان سے کافی ایزی آیا تھا اس ایکزام کی جنرنل نولیج میں کون سا اسٹیٹ کب بنا ہے اسی طرح کے تین کوشن تھے سے اب تم آئیڈیا لگا سکتے جب اتنے سے چارٹ سے مطلب کون سا اسٹیٹ کب بنا اسی بیسے تین کوشن آ سکتے ہیں تو پیپر وہ ایزی ہی رہا ہوگا اب کے مقابلے کافی ایزی تھا تب جا کر جنرنل کی کیا تھی سیٹے بھی کافی کم تھی تب جا کر کی جو میریٹ لگی تھی سیونٹی ون پر لگی تھی جنرنل والو کی OBC والو کی سکسٹی ایٹ پر SC والو کی سکسٹی اور ST والو کی پینسٹ ST والو کی یہاں بھی SC والو سے زیادہ پہ لگی ہے ایسے یہاں پر جو گل سن کی لگی تھی سیونٹی پر اور OBC کی سکسٹی فائیو پر SC 62 اور ST کی 55 تو یہ تو تھی ہماری 2012 اور 2015 کی کٹ آف اس کے ان کے انمان سے اور باقی جو سائٹس آج کال ایڈیوکیسن سائٹس ہیں سب سے کیلکولیشن کر کے سب سے آئیڈیا لے کے ان کا جو نچوڑ ہے اب ہم اس کو لے کے 2017 کی کٹ آف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو دیکھئے اس بار 2017 کی بھرتی میں دلی پولیس کے میں جو کل فوم بھرے گئے وہ 16 لاکھ فوم بھرے گئے تھے جس میں سے فیجیکل کے لیے 12 لاکھ لوگوں کو بلائے گیا تھا یعنی کہ 4 لاکھ لوگوں کے جو فوم تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے ایگزام جو ایگزام کے لیے جو بلائے گیا تھا وہ 1 لاکھ 96539 لوگوں کو بلائے گیا تھا اتنے لوگوں کے ایڈیوکیسن سائٹس ہیں جاری کیے گئے تھے اور جتنے لوگوں نے ایگزام دیا وہ 1 لاکھ 45426 لوگوں نے کل نے ایگزام دیا ہے اس میں گلز بھی ہیں اور بوئیز بھی ہیں اگر انمان لگایا جائے تو 1 لاکھ لگ بھگ بوئیز ہیں اور 45000 لوگ بھگ گلز ہیں ایک موٹا موٹا سانمان تو اسی کے حساب سے ہم نے دیکھا تھا اس بار پیپر بھی کافی ٹف آیا تھا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر سال جو وہ کمپیٹیشن بڑھتا چلا جاتا ہے تو اسی کے بیس پہ ہم نے جو کٹ آف تیار کیا وہ اس پرکار ہے کہ جو جو میلز جنرل والے ان کی ایک ہتر سے چوہتر کے بیچ لگے گی یہ 99.9% متurity ہے اور فیمیل کی جو ہوگی وہ 68 سے 71 کے بیچ لگے گی جرنل والوں کی اور OBC والوں کی 68 سے 71 کے بیچ لگے گی اور وہیں OBC کی گلز جو ہیں ان کی 64 سے 67 کے بیچ لگے گی SC والوں کی 60 سے 62 کے بیچ لگے گی اور گلز کی 58 سے 64 کے بیچ لگے گی ST والوں کی 59 سے 64 اور یہاں سے 56 سے 62 کے بیچ گلز کی لگنے کی امید ہے یہ جو میں نے کا آئیڈیل جو آئیڈیا میں نے تیار کیا ہے وہ میں نے سبھی سائٹس کو دیکھنے کے بعد اور مطلب پرانی cut-off ویکنسیوں کو دیکھنے کے بعد اور یہاں پر ایک تو اگزام کافی ٹف آیا تھا اور سیٹس بھی پہلے سے کافی زیادہ ہیں جیسے ہم بات کریں ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 73 سو ساتھ ہیں جس میں اگر ہم میل جرنل والوں کی بات کریں تو بائیس سو نہیں ساید تیس سو چار لگ بھگ کچھ ایسی سیٹ ہیں لگ بھگ تیس سو اور فیمیلز کی بات کریں تو تیرے بار سو پچاس ساڑھے بار سو کے لگ سیٹ ساید بار سو پچپن ہے تو اپنے سیٹ بھی پہلے پل چار سو تھی تب جا کے میریٹی تھی تو لگ بھگ اس سے اوپر میریٹی نہیں جائے گی اتنے کے آس پاس رہے گی 99% شوریٹی ہے